سینئر آنما حلیم عادل شیخ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آج بھی آدھا سندھ کے کئی ظلہ بارش کے پانی میں گزشتہ ایک مہینے سے ڈوبے ہوئے اور آج اس بارش کے پانی میں ایک بیس سالہ معصوم بچی جس کا کوئی ذہنی توازن خراب تھا میرہ کولی عمرکوٹ زلے کی شادی پلی شہر کی جس کو جب بارش آنے کے بعد اس کے گھر والوں نے چونکہ دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس بچاری کو باندھیا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ پانی تو نکلے گا نہیں چونکہ فارمولا ہے ہی نہیں آئیسٹائن ٹو کے پاس بلاول زنداری کے پاس تو اس بچاری کو باندھا ہوا تھا کہیں اس کی زنجیر کھل گئی اور رات کو وہ شادی پلی کے گاؤں مجید پامر میں اس بارش کے پانی میں ڈوب کے مر گئی جو اس اہل اور اس کرپٹر سندھ حکومت نے نہیں نکل اور مر گئی ہوئے بچاری بیس سالہ میرہ کولی آج ہی نوشیرو کے گاؤں کے شہر دریاخان مری میں دو تین بہن بھائی کاشف لا شاری دلشاد لا شاری اور دلشانی لا شاری وہ جا رہے تھے اسی طریقے سے ایک جگہ برسات کا پانی کھڑا تھا وہ بچے ایک بچہ اس میں ڈوبا اس کو بہن بچانے گئی وہ ڈوب گئی تیسرا بھائی بچانے گیا جس کو لوگوں نے بچا لیا دلشاد لا شاری اور دلشانی لا شاری جان سے گئے مطلب اس بارش کے پانی میں یہ تین بچے تو آج ڈوبے چند دن جو روز پہلے سجاول میں بھی مقامی دبلغی جماعت کی امیر کا بیٹا بھی پندرہ سالہ ان کا بیٹا بھی بچارہ جان سے گیا عبدالغفار سمو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بارش کا پانی کون نکالے گا کیا اس کے لیے قوام متحدہ کو بلائیں گے آپ لاول صاحب اس کے لیے آپ کو کہ انیسی ترمیم چاہیے اس کے لیے آپ کو کوئی انٹرنیشنل فنڈ چاہیے اٹھارویں ترمیم کے تحت سارے فنڈ آپ کے پاس ہیں ہزاروں عرب روپے آپ کے پاس ہیں لیکن جب کوئی بھی مصیبت آ جا ہے تو آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا بلاول زرداری کا ہلیکاپٹر کروڑو روپے کا پیٹرول خرچ ہوتا رہا اس میں فیول صرف یہ بتانے کے لیے کہ وفاق نے کچھ نہیں دیا مراد علی شاہ صاحب مراد علی شاہ صاحب کا سارا رونا دھونا اس پہ لگا رہتا ہے کہ جی وفاق نے کچھ نہیں دیا وفاق نے کچھ نہیں دیا وفاق نے کچھ نہیں دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بارشوں کا پانی ایسا کون سا فارمولا ہے کہ پیپلز پارٹی کے وڈیروں نے پیپلز پارٹی کے باثر لوگوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے غریبوں کے گوٹ اور غریبوں کی زمینیں برباد کر دیں پانی اس پہ بھیگ دیا آج صورتحال یہ ہے کہ میرے ساتھ چلیے نواب شاہ زلے کے قاضی احمد اور دور تالکہ اس کے اندر سینکڑوں جگہوں کے اوپر لوگ بچار روڈوں پر رستوں پر موجود ہے ان کے گھروں میں پانی ہے ان کے گھوٹوں میں پانی ہے آئیے سانگڑ میں تو تحصیل سانگڑا اور تحصیل کھپرو جہاں کھپرو میں کھپرو میں سانگڑ میں شازیہ مری صاحبہ کا دل چاہا یا اس کوش سے پانی نکالنا ہے تو وہاں نکل جاتا ہے جہاں پتا چلے کے ان کو ووٹ نہیں ملے جی ڈی اے کو پی ٹی آئے کو ووٹ ملے تو پانی نہیں نکلتا ہے سانگڑ کھپرو میں ہزاروں اکر زمین اور سینکڑوں گوٹ جو ہیں وہ پانی کے پانی کے اندر ہے پیپلز پارٹی صرف الزام عمران خان نے کچھ نہیں دیا وفاق نے کچھ نہیں دیا مراد علی شاہ صاحب فرماتے ہیں عمران خان ہو کر چلے جاتے ارے بھائی چھوڑ تو نا پھر اٹھارویں ترمیم کی باتیں کرتے ہو کہ اٹھارویں ترمیم ہے ویسے ہمیں کچھ کرنے نہیں دینا کہ بھئی ہم کریں گے ہمارے پاس اختیار ہے جب کچھ کرنے آتے ہیں مطلب آپ کو کرنے کا وقت آتا تو کہتے ہیں وفاق کچھ کرے ہمارے ساتھ آج صورتحال یہ ہے کہ اس کے لبادہ میرپرخواست آئیے سندڑی جھڑو حسین بخش مری شجاباد میرپرخواست سٹی جیمس آباد ناکوڈ یہ سارے علاقے یہ تال کے ڈوبے ہوئے ہیں ان کے شہر ڈوبے ہوئے ہیں اور عمر کوٹ میں افسوس راکھ صورتحال ہے پتھوروں کی ساماروں کی کنری کی ٹالی کی عمر کوٹ کی اور ان علاقوں کی اس کے علاوہ جائیں تو کلوئی میں بدین کے ٹنڈو باغو خوس کی گولارچی ان علاقوں کے اندر بھی پانی کھڑا ہے میں اور میں وہ واحد شخص ہوں پچیز دن میں پانیوں کے اندر رہا ہوں اور میں نے صدر پاکستان اور گورنر کے ساتھ ہیلیکاپٹر سے بھی وزٹ کیا ہے زمین سے بھی دیکھا ہے اسمان سے بھی اوپر سے دیکھا ہے اس کو کہ آج آدھا سن ڈوبا ہوا ہے اور سندھ حکومت کراچی شہر میں کبھی ریلیاں نکلواتی ہے اور اب ریلی نکال رہی ہے آج سے چند روز پہلے کراچی پریس کلپ کے اوپر ایک ریلی نکلوائی گئی اور اب میں پتا چل گیا کہ پیپلز پارٹی نے نکلوائی اور اب سنائے کہ کل ایک اور ریلی نکالی جا رہی ہے سعید غنی صاحب کے ذریعے وہ وزیر تعلیم جو لگتا ہے کہ ابھی تک خود زیر تعلیم ہے سعید غنی صاحب ایسا وزیر تعلیم جو خود لگتا ہے کہ ابھی زیر تعلیم ہے کسی بہنس اسکول میں کسی کھوتا اسکول میں کسی ٹانگا اسکول میں کسی اس اسکول میں جہاں نہ ٹیچر ہے نہ دیوار ہے نہ رستہ ہے نہ باتھروم ہے نہ کچھ ہے وہ کہہ ریلی نکالیں گے کس کے خلاف نکالیں گے اپنی حکومت کے خلاف سعید خنیج صاحب آپ ریلی نکالیں گے ہاں مجھے لگتا ہے اس لئے ریلی نکالیں گے کہ لڑکانہ میں مریضوں کی دوائیاں کراچی میں بک رہی ہیں لڑکانہ کی دوائیاں کراچی میں بک رہی ہیں اس لئے آپ ریلی نکالیں گے کہ لڑکانہ کی دوائی کراچی کیوں بھی کی ویلکم سعید غنی چلیں بلاول صاحب ریلی رکالو بلاول صاحب آپ کہہ رہے تھے نا اے پی سی میں ہم تحریک چلائیں گے چلاو تحریک بلاول زرداری جہاں جاؤ گے ایک ہی نعرہ لگے گا نکھ پے نکھ پے پیپلز پارٹی نکھ پے نکھ پے نکھ پے بلاول زرداری نکھ پے نکھ پے نکھ پے زرداری پارٹی نکھ پے چونکہ بھٹو کی پارٹی تھوڑی ہے بھٹو زندہ ہوتا تو لڑکانا کوئی ایٹس نہ لگتی بھٹوز بی بھی زندہ ہوتی تو آج آدھا سن جو ڈوبا ہوا اس حال میں نہ ہوتا چلیے تحریک نکالیے اس لیے نکالیے کہ آج بھی آپ کو پتا ہوگا کہ مٹھی کے چلہار کے علاقے کی ایک بچی مینگوار جس کو ایک سال پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ایک سال پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی لوگ آزاد رہے پکڑا نہیں گیا گرفتار نہیں کیا گیا راہنما پی ٹی آئی حلیم عادل شیخ خیدر آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا سندھ کے کئی ازلا ایک مہینے تک بارش کے پانی میں ڈوبے رہے مختلف ازلا میں بچے پانی میں ڈوب گئے اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں اور سندھ کے باسی سندھ حکومت سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بارش کا پانی کون نکالے گا سندھ حکومت اپنے ذمہ داریوں سے دامن چھڑانے کے لیے بس ایک بات کہتی ہے